عذاب میں تخفیف کر دی ہے تو دوزخ میں لیکن عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے مسلمانوں غور کرو جو غیر مسلم ہو کر عام انسانوں اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے اللہ دوزخ نے بھی اللہ قریم نے اس کو دوزخ میں بھی محروم نہیں رکھا تو تم حضور کے امتی اور غلام ہو کر اپنے رشتہ داروں اپنے بہن بھائیوں اور حضور کے غلاموں کے ساتھ مدد والا اور آسانیاں فراہم کرنے والا سلوک کرو گے تو یقیناً اللہ کریم کی رحمت تمہیں بھی محروم نہیں کرے گے دوسری حدیث پاک حضور نے جنت میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ لکھا تھا کہ صدقے کا عجر ایک ہے اور کرز دینے کا عجر دو گناہ ہے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے عرض کی حضور صدقہ تو وہ بھی لے لیتا ہے جو مستحق نہیں ہے لیکن کرز کے لیے ہاتھ وہی پھیلاتا ہے جو بہت ضرورت مند ہوتا ہے تو اس ضرورت مند کو کرز دے کر مدد کرنے والے کو اللہ کریم دو گناہ عجر اتا فرماتا ہے کیونکہ اس نے صحیح ضرورت مند کی مدد کی ہے تو میرے بھائیوں غور کرو یہ کرز دینا کتنی بڑی نیکی ہے کرز دینا کسی کی ضرورت مند کی مدد کرنا اللہ کے ہاں کتنا فضیلت والا کام ہے افسوس کی بات ہے اس کرز کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا اس پر سود لینے لگے اور حرام کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا حضور کے امتیوں کی یہ شان نہیں ہے جس کو کرز دو اس کی ضرورت کا احساس کر کے ضرور دو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے ممکن ہے یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو اور بخشش کا ذریعہ بنے اور جو کرز لے اسے بھی چاہیے کہ وقت پر کرز لوٹائے اور اگر وقت آیا وہ تنگ تھا تو تنگ دست کو مولت دینا میرے حضور نے فرمایا ہے جو تنگ دست کو مولت دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی کے وقت تک وقت بڑھا دیتا ہے اللہ کریم اتنا راضی ہوتا ہے کل عرش کے سائے میں اللہ اس بندے کو کھڑا کر دے گا جس نے مکروز کے لیے آسانیاں پیدا کیا میرے بھائیوں آپس میں محبت کریں ایک دوسرے کی مدد کریں خصوصاً اپنے بہن بھائیوں کی آج تو اندازی بدل کے جینے کے پتہ نہیں کس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تھوڑے پیسے آ جائیں تو بھائی بھائی کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا معمولی معمولی باتوں پر رشتے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر رشتہ مانگ لیں وہ رشتہ نہ دیں تو ہمیشہ کیلئے تعلق کی ختم اور دوسری طرف بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب رشتے تو تقدیر میں بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ تقدیر میں بنائی نہیں تھا تو پھر آپ کیوں نراز ہو رہے ہیں معمولی معمولی باتوں پر لڑنا نرازگیاں کرنا یہ آپ اس میں ختم کر دیں حضور کے سارے غلام ہیں محبت سے رہیں جڑ کر رہیں پیار سے رہیں اور عزت والی ایک دوسروں کی مدد کرنے والی زندگی گزاریں اسی میں حضور بھی خوش ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل ہوگی اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول کرے اور آج کی محفل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعواء یعنی الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ حضرت عزیوکار قبلہ لین اپنے ٹھیک ہے حضرت آپ خیلیے سے جائیں کیونکہ آپ کی مصروفیت اور آپ کے معاملات کا دن کا شدور بھی کچھ ٹاپ ہوتا ہے آپ دوستوں سے بداریش ہے کہ برائے کرم حضرت تو سیدھے لاکہ صدا کر لے آئے سانو تلاکہ بھی صدا کرنا ٹائم نہیں بکنے ماشاءاللہ حضرت آب مائی کھول ہر طرف ماسٹر ہی ماسٹر ہے اکرم حسان میرا بڑا خوبصورت بھائی بڑی محبت کے ساتھ سرزوین فیصلہ باہت سے تشریف لائے میں ان کو بلا تمہید مائیک پہ دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور دیگر انتظامیہ کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پرائے مربانی اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر محفل میں تشریف لے آئیں اچھا تکیتے نہیں پکی گا لے جنہوں جاگ مدینے تو لگی ذرا سبحان اللہ کہہ دے محراش شریف دا مہینہ یہ تو میرے کینڈ دے کیا ہے ذرا اپنی مرضی نہ لکھا دیو جڑے دوست کلیج کھڑے نے پرائے مربانی ذرا قریب آجو آ جگہ خالی ہے ذرا نیڑے آجو یا اللہ جڑے ایک قدم اٹھ کے گیا ہوئے اندھے ستر قدم مدینے والا اٹھ جانو حجت قائم کر لو پتہ نہیں کہ تاہیل نہ قبول ہو جائے تاکہ پچھے آن والے آرام لال پچھے بیٹھ جانو بیربانی حضرت آجو مدینہ اللہ اکبر آجو آجو مدینے دے نام تے پھر بندہ اٹھے نا اوئی مدینے والا ہو کے سبحان اللہ آجو بیربانی جناب محترم بھائی محمد اکرم بھائی نے جی میں تو سانو تے انجی کہوں گے تے انجی بھلا آدم آگے کیونکہ عادت نہیں ہے لپٹن دی چپٹن دی تے اکرم حسان صاحب بڑے خوبصورت سناکوانے ساڑھا انہ نال یرانہ بھی ہے پیار بھی ہے اور اللہ نے بڑیاں عزتہ دیتی ہیں میرے بینوں میں ایک فرمائش ہو کرنی ہے یہ چادر تطہیر اہزہ راکہ قصیدہ او تو تُوزی شروع کرو پھر اسی بھی تو اڈنال شروع کرانگے ایک وری ذرا کہہ دیو بیٹا گوڑے چھڑ کے بہت جوان بندہ گوڑے ملی ویٹھ ہیں ماشاءاللہ کہہ دیکھو اچھی آواز ہے یاک زبان ہو کے حد چکے بولو نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ ختم فری ماشاءاللہ نحمدہو و نسلی علیہ السول کریم اما بعد فعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عزید پر آج ہم اکتفہ پر حضور جناب نبی کریم روح فرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں مدینہ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی سادری کو قبول فرمائیں اور اس سادری کے ساتھ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضر انسی فرمائیں سبی رات محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کیا آبا یا رسول اللہ یا حقیق حسن رضا شاہی صاحب کاری شاہ محمود کاندری صاحب کے بڑے خوبصور شگیر تھے تشریف لائے ہوں شامدید کہتا ہوں رسول اللہ کیا نا میں فیلمے جبندہ زندہ بیٹھا ہاتھ چکے ہون مل کے کوئے جی مسئلہ بولو بولو جی مسئلہ سلامت رہو گا سلامت حبیق اللہ لطوا سے بڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلامت رہو گا سلامت رہو گا کرینی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے میری بھر جاتی ہے میری بھر جاتی ہے تو شاہد و عالم کا گدہ ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدہ ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری سوکے وفا ہے کے نہیں ہے یہ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا سلا ہے کے نہیں ہے محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے کچھ سوچ کے آتا ہے سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا سلا ہے کے نہیں ہے محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کے نہیں ہے جسٹاخ محمد کو سزا ہے کے نہیں ہے پہنچے جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا پہنچے جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا اس شہر میں تیپا کی ہوا ہے کے نہیں ہے آج بھی صدی کو عمر زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے یہ چادر تطہیر ہے سہرا کا گسیدہ یہ چادر تطہیر ہے سہرا کا گسیدہ یہ چادر تطہیر ہے سہرا کا گسیدہ یہ چادر تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ ہر بیتی کے سر پر گردہ ہے کہ نگی ہے یہ چادر تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ یہ چادر تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ ہر بیتی کے سر پر گردہ ہے کہ نگی ہے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکے اللہ کرے بول بول جائے اگر مادر حسنین کی چکے کانین کو پھر رزقی اتاکان کرے گا ہر بجائے اگر مادر حسنین کی چکے مادر حسنین کی چکے جس چکے جس چکے کی لوٹیاں جبری لینے آئے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکے 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 جس چکے کی روٹیاں جس چکے کی روٹیاں جس چکے کی روٹیاں مادر حسنین کی چکے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکے یہ چادر تطہیر ہے سہرا کا کسیدہ ہر بیٹی کے سر پر یہ رضا ہے کہ نہیں ہے اللہ کرے جگہ انہوں نے اگر مادر حسنین کی چکے جھکتا نہیں سر مرد خزر شاہوں کے آگے اگر مادر حسنین کی چکے سبحان اللہ بڑی بات یہ زمانی یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے خدا کے بعد ہستی ہے فقط سہرہ کے بابا کی یہ نبیوں اور رسولوں کے زمانے بعد میں آئے رسول پاک کے ہوتے نہ جرت تھی کسی کی بھی یہ ملاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے ملاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے وہ نانا کی سبا کو چوس کر سراب تھے کب سے یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے وہ نانا کی سبا کو چوس کر سراب تھے کب سے یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے میں نے اپنے مقصود وقت میں انشاءاللہ میں اپنے حال دی پھیش کروں گا آئیے ایک ناعت پاک کے چند آشار اردو کی ناعت ہیں اس کے چند آشار سماعت کر لیجئے ایک طور محبت سے درądے پاک پڑئی ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے سچی بات ہے ہم تو نگر نگر گلی گلی یہ پیغام دے رہے ہیں نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے یا دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا یا دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے یا دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا یا دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے یا دلہ کہہ دیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے یا دلہ کہہ دیا یا دلہ کہہ دیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائے تو کیسے اپنا اپنا اسلوب ہوتے پڑھنے کی میں ایک پیغام شروع سے بچپن سے لے کے چلا ہوں کہ ہمیشہ اپنے عقیدے کی بات جو شیر بھی پیش کیا جا رہا ہے یہ سماعت کیجئے ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائے تو کیسے ہم کو خطریں درائیں گے کیسے پاس آئیں گے کیسے یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے نبی نیسان ہاں یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے یاد اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا یاد اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی اور یہ وہ شیر سمات کریں یہ شیر کے لیے میں نے یہ نات پاک شروع اللہ اللہ کہ ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے ہیں دو جہاں کی نظاریں ان کے فیضے کرم سے روشن کہکشاں اور ستارے یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے خسن کی زکاة ہے یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے خسن کی زکاة ہے یہ ساری روشنی مذہر اللہ دے نور دا نبی میرا مذہر اللہ دے نور دا نبی میرا سونا آپ سرکار تو مد کوئی نہیں قسم رب دی میرے حضور برگی کسے نبی دی آلتے جد کوئی نہیں جیڑا اوس میں عیب چو عیب لپے عوضے نال دا ہور مرتد کوئی نہیں ہندی ہر شیدی اجمل حد کوئی پرکملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے خسن کی زکاة ہے ید اللہ کہہ دیا تصابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی آئیے آنے والی نات کے حوالہ سے سرکار کے میراج کے حوالہ سے ایک خوبصورت نات اس کے چند اشار سمات کیجئے ایک کا محبت کے ساتھ رو دے پاک پڑیئے سبب ہم ہا 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 سرکار کا سفر میرا شروع ہوا تو شاید نے کلم اٹھایا اور کیا لکھتا ہے ایک ایک شیر اس کا قابل سمات ہے سمات کرنے کے لائک ہے توجہ کیجئے گا ہا 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 غر schwed ہا ہا ن placed وہ بن تھن کے اپنے خالق سے ملنے وہ بن تھن کے اپنے خالق سے ملنے زمانے کا وہ اتاں جبر جا رہا ہے وہ بن تھن کے اپنے خالق سے ملنے شکیل وائی ایک بڑا بڑا نکتہ ہے اس شیر میں شائر نے وہ بیان کیا ہے ابھی آپ علامہ صاحب سے یہ بات سمات کر رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہوئی میراج کی راہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شیر سمات کر رہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا بڑی محبت بڑی بات ہے کہ اکسا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے وہ حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے کہ ہم اس کے پیچھے کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں نماز گلے نے اگر چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑ رہے ہیں نماز گلے نے اگر چاہ رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے اے نماز اے مراج اسی راز محبتان دا اے مراج اسی راز محبتان دا نیسی کسی تھی سمجھ چکون والا صدیہ طالب دے گیا مطلوب یتے جبرائیل براک لیاؤن والا بازے کہن دینے بنا دروازیں آدھے کمے کے آسی عرش تے جان والا پر ابر اکر نوم اوٹھے پھلا تکل کیے جانے جان والا یا نجان والا قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ صدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے اسی طرح ایک پنجابی کینات کے دو اشار سماعت کا لیئے اور دو اشار باہر گئے مولا کینات میں قصیدہ کی پشت کر کے میں اپنے حاضر مکمل کرتا ہوں ایک تاں محبت سے درودے پاک پڑی گئے یہ بار گئے مولا کائنات میں حسیدہ کی دو اشار سماعت کر لیجئے ایک تاں محبت سے درودے پاک پڑی گئے صلی اللہ کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علیہ مولا علیہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علیہ علیہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علیہ علیہ بخطاوا لے لوگ لوگ جناہ تا نارا زمانے بھر تو زمانے پر تو امیر ہاں میں علی دردہ فقیر ہاں میں علی دردہ فقیر ہاں میں میں ہے دریہاں میں ہے دریہاں میرا حوالہ علی علیہ میں ہے دریہاں میرا حوالہ علی علیہ اپس گھتاں والے ہیں لوگ لوگ جناتاں نارا علی 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 اکرم بھائی نے ٹھیک نہیں پڑے جنا چنگا لگیا انہیں اچھیے والد میرے حضور فرمادے نے جنت دے اٹھ دروازے کنے میرا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے یار جس دروازے تائیں چانگے جنت میں جداخل ہو جانگے ہیں میرے حضور فرمادے نے جتے میرا یار عمر آ جائے شیطان ٹھہر دا نہیں ہوتے دور لا دن دا ہے میرے حضور فرمادے نے میں اپنے یار عثمان دا حیاء کیوں نہ کرا جدے تو فرشتے بھی حیاء کر دے دے میرے حضور فرمادے نے میں علم دا شہر ہاں مجبوری ہے حسن بھائی حاضری کرنا کیونکہ میں اس تو پہلے بولیں اجازت ہے تھوڑی اجازت ہے میں علم دا شہر دا دروازہ ہاں میں علم دا شہر ہاں علیہ دا دروازہ ہے ایک یہودی نے سوچیا کہ علی علم دا شہر دا دروازہ ہے پھر علی دا علم دا اندازہ تلانا چاہیے دا ہے اسٹیڑی والے بھی ذرا تھوڑے یہ مسکرات دیو پوری توجہ یہودی آیا سوال پوچھا نماز دا بھی اللہ مولا علی ایک قدم مسجد اندر ایک بار انہیں کیا میں علی انہوں ایسا سوال پوچھا علی دی سوال جو گلت جائے تھی علی دی نماز رہ جائے انہوں این ہی پتا کہ میں بھی مصطفیٰ دے پڑھائے ہوئے نہیں چلو مشرع کرنے صبح اللہ کیوں رات تھک گئے بیٹا ٹھنگا پیچھے کر میرا بچے شاباش تھوڑی مربانی تو جو رکھنا جملے بڑے تو جو نالا علی ایک پیر مسجد ایک بار علی ٹھہر نظرہ مولا علی فرمان ہاں دا سا انہیں کیا علی دستنا کنے جانور بچے دین دینے تو کنے جانور آنڈے دین دینے انہوں دا زین ایس ہی نا کہ علی گنگن کے دستے گاؤدر نماز دا ایک قدم اندر ایک بار مولا علی بھی فر علم دے شہر دا دروازہ لینا فرمان کے جنہ دے کان بار ہون دینے وہ بچے دین دینے جنہ دیکھا اندر ہون دینے وہ آنڈے دین دینے تو لسٹ بڑھا میں نماز پڑھ کدھر آیا ہڑھا 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 دیو اور سلامت رو ہڑھا چلے ہڑھا 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 پہ راجی ہے تو آنڈے دیں تیرا رجب کو بولا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھنے تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھنے تیبلا مجھے تو اپنے کعبہ بنا دیا تیبلا مجھے تو بنجر زمی جوائی بیجی کرنا مزا نہیں آنڈا اے تھے نہیں تھے ہور شہر صحیحہ شیطہ نوکری کرنی ہے لیکن جدو بندہ کہتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر طبیعت بڑھ جا دی یہ کچھ بندہ سناوے تیبلا مجھے تو قادری صاحب ایک گالک کتھو ہے تو میں کمانگا کہا یار اے فلانی کتاب ہے چیزی اے فلانی گالے بیچے او تو میں تروں کتاب حوالہ دسا اچھا یار میں سوچے ہیں گالہ سنا دیں دیتی پتہ نہیں کتاب یاد نہیں حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہوں جواب سوچنے دو علی وہ ہے جسے مذکر میں عالم یاد کرتا ہے علی وہ ہے جسے مذکر میں عالم یاد کرتا ہے علی کا ذکر ہر دم سے ہمیں آزاد کرتا ہے آدھرین نے آدھرین نے کنا بھی جملہ اگلا جملہ مولا علی نے میرے حضور فرمادے نے مومن تے منافق ویچ نشانی ویکھڑی ہوئے ذکر علی کرو میرے آقا دا فرمادے مومن تے منافق ویچ نشانی ویکھڑی ہوئے اے ہونویی اسی ہے جی کریدا ہے محفلہ ویچ ویکھڑا ہوئے نا مومن کہڑا منافق کہڑا ہے علی دے نام تو جاجمنٹو اور جاندی ہے کہ کہڑا منافق کہڑا ہی دا سندہ ہے جڑا مومن ہے ہاتھ چکے گھوڑیا تو پتا چلے مومن آدھی محفلے جڑا سنی مومن حضرت جا بات اللہ کرے سلامت رو کدھی تھوڑنا اب اس محفلوان ہے جناہت چکے نام علی تے کبے جی بسم اللہ بابا جی سلامت انہوں اے سمر کے ہاتھ چک چکے تسی بول دے ہو مولا علی نے ایک مرید نے سوال کیتا سرکار تو انہوں سوال کریے تے تسی سوچ دے کیوں نہیں بلا تمہید بغیر وقت ضائع کی تیا غلطا جواب دے دیں دے جے آپ فرمال کے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کھنیاں نے انہیں کہا حضور پانج آپ فرمال کے تُو سوچیاں کیوں نہیں حضور میرے ہاتھ دیاں انگلیاں میرے اکھاں دے سامنے میں کیوں سوچاں منو دے پتا ہے پانج نے آپ فرمال کے جی میں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں دا پتا ہے منو ساری کائنات جا پتا ہے علیہ وان ملسط وانم گلاوے علی ہزار جان گرامی فیدا وانا پہ علی علیہ وان ملسط وانم گلاوے علی علیہ وان ملسط وانم گلاوے علی ہزار جان گرامی 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 نام علی اگنا جمعنا پھر اگر دوری ہے مزا نانا میری گالتا میری گالتا مزا نانا خیبر فتا نہیں ہندا جوان بندہ منو دالتوے منو پتا چلے مولا علی دہنام دکڑا کڑا جوان بیکھتے ہو اے در ویکو بڑے بھی جوان ہوئے بیٹھے نے خدا دیکھا سب دوسری انجنی بول دیں جب میں انجن بول دیں بابا بدلاتی ہے یہ کعبے میں موجود درانے بدلاتی ہے کعبے میں موجود درانے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے ہائے ہائے اس گھر نے خیبر خیبر تیرا رجب ہے نا جو در کے گئی رجلہ مہینہ ہے نہ تین ایک تو جدائے نہ ایک تین نہ تو جدائے جملہ وسونن والا ہے آٹھ سو مندہ دروازہ ہے فتح نہیں ہندہ حضور فرمادہ نے میرے بیر علی نے بولاؤ اکھان جو دردیں میرے حضور لاب پاک لایا درد دور ہو گئی فرمادہ چندہ لاؤ تے جاؤ آٹھ سو مندہ دروازہ ہے ایک ہاتھ پایا ساڑے کو ٹائی مندی بوری نہیں کڑک دی چکی جاندی مولا علی آٹھ سو مندہ دروازہ ہے ایک ہاتھ پایا پھٹیا پھٹ کے دور سٹھ دیتا کچھ دن بعد جو دی روٹی چمارے نے مسجد چپیا کے ساپی چپی نہیں جاندی ساپی نے پھٹیا آٹھ سو مندہ دروازہ پھٹیا جنو چالی بندے بھی ہلار دے ہلدا نہیں اے تھے جو دی روٹی چپ دیا ہوئے اندہ دا اب اس تقریب میں سو سن دیئے مولا علی فرمادہ کے ہوتھے نبی نے بھولایا سیئے اے تھے علی تی طاقت لگ دیئے اٹھ بیاں ترانتہ تستگیر جلیئے اٹھ بیاں ترانتہ تستگیر جلیئے پیرانتہ پیر میرا پیر علی یہ کچھ ہے یہ کیا دو یار کیا دو ترانتہ تستگیر جلیئے اللہ کہے ہوتی پیڑی اتھار جائے جراحات چکے کبھے اے تھے اے تھے ترانتہ تستگیر جلی سارے وہ لون ڈو بیاں جناب بندہ جناب بندہ حجی تک نہیں بولیا اس پسروں میں ایک مشورہ دینا ہے جو شخص میپلے حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے گے کسی کا باپ بھی جندر میں جا رہی سکتا کوئی آ جائے طلب سے بھی سیوا دیتے ہیں آئے بیمار کو ہر تک کی دوا دیتے ہیں دشمن آ جائے دو دشمن آ جائے چادر بھی پیچھا دیتے ہیں پیر آ دا پیر میرا پیر یا اللہ یا محمد یا علی یا صحیح یدہ زہارہ یا اللہ یا محمد یا علی یا صحیح یدہ زہارہ جس پر خدا کے دین کا ہوتا ہے خاتبہ جس پر خدا کے دین کا جس پر خدا کے دین کا ہوتا ہے خاتبہ اچھ فخر کائنات کی پیٹ بھی ہے خاتبہ پیران کا پیر میرا پیر پیران کا پیر میرا پیر میرا علی 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 سر فراز بھائی توڑی پوری انتظامیاں میرا آشیر ایک پاسے توڑی پوری میں پھل دا خرچے ایک پاسے توڑی موچوائی سبحان اللہ بھی آجے ایک پاسے جڑا پندہ گنگا ہے وہ نہ بولے اللہ کرے جو بولے تو انہوں بھی بولن دی توفیق ممالکہ تا کرے جسر بھائی جو بھنا سننن والا جے نادے علی کو پڑھ کر جہاں کو ہلا دیا ایک شیر نے فراد سے سب کو بھگا دیا چلو میں پھر کے آب کو پانی پہ مار کے عباس نے فراد کو بھی پانی پھلا دیا پیراندہ پیر میرا پیر علی علی مولا پیراندہ پیر میرا پیر علی 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 نبیہ کراندہ دسگیر چلیئے نبیہ کراندہ دسگیر چلیئے پیراندہ پیر میرا پیر علی علی مولا پیراندہ پیر اگلا جملہ بھی سن لو توانے ہاتھ وچ بھی لکی رہنے میرے ہاتھ وچھ بھی لکیرہ نے ایک ہی کہہ دیا رہے شبیر کے ایوان میں جن ماں کے بچے سبحان اللہ میں ممبر دے بیٹھا خدا دی قسم اسی کو یہاں ماما دے پتر نہیں سانیہ ماما بھی ماں فاطمہ نے چھونی آنے اے میں تو زیادت چک چک کے زبالہ نہیں کہہ دیا اے حلالی خون دی نشانی ہے خدا پاک دی قسم میں حلالی خون دی نشانی ہے شبیر کے ایوان میں جن ماں کے بچے وہ ماں بھی خطون قیامت نے چنی ہیں عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی رفت ان میں جو لکیرے ہیں وہ زہرانے بڑی ہیں عباس کر بلا میں وہ جوہر دکھا گیا عباس کر بلا میں وہ جوہر دکھا گیا پونے مہادروں کو علیہ دیا گیا علیہ دیا گیا علیہ دیا گیا پیرہ دا پیر میرا اے در سامنے آ میرا بھی سامنے آ جملہ تو آنی پوری محفل ویسی جنا بندہ بیمار ہے نا بیمار بندہ ہے ڈاکٹر کو جا کے ہزار پیا فیس دیں دیو شکیل قادری نو فیس نہ دیو ایک سبحان نہ دیو میں تا نو نسخہ ایسا دما شفاہ نہ ملے تا خدا دی قسم میں نو گلا کرنا لیکن آدھ چک کے سبحان نہ دی آواز آنی چاہی دیئے نسخہ سننا دوائی ڈاکٹر کو ملے او رام آوے ناوے اے شکیل قادری جا نسخہ جا رام ناوے تا سہی وال جا کے گریبان پھڑ لنا لیکن عمل توسی کرنا ہے اب تو بھی مانگ لے در حسین سے شفاہ حکمت میرے حسین کی وسیح و عریض ہے حکمت میرے حسین کی وسیح و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرہ کا لادلہ فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے امام حسین چھوٹے ہیں امام حسین چھوٹے ہیں آپس میں کشنی کر رہے ہیں میرے حضور فرماتے حسین حسین کو یوں پکڑ کے نیچے گراؤ پینترے دستے پہنے میرے آقا امام فاطمہ فرماتی ہے بجان عجیب بات ہے حسین عمر میں بڑے ہیں حسین عمر میں چھوٹے ہیں آپ کو چاہیے آپ تو حسین کو بتائیں کہ کس طرح حسین کو نیچے گرانا ہے میرے حضور فرماتے فاطمہ پریشان نہ ہو حسین کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا ہوں اللہ کرے جنے کر پتر نہیں ماں فاطمہ دی جوڑی نباس دی پیار کر کے ہاتھ چکے مولا انہوں بھی جوڑیاں تھا یا اللہ یا محمد یا علی یا زیدہ زہارہ یا اللہ یا محمد یا علی یا زیدہ زہارہ جن کا اوڑ دے حسین حسین پندہ چک سادہ پھر جن کا اے ہو وہاں گلیے میرے کور پانچی شیر رہ گئے پانچی شیر رہ گئے میں اپنے وینوں مائک دینا ہے چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا نوکے سینہ سے جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونٹا ہے وہ کاری کدھر گیا اکبر دے اسگر دا صدقہ چادر دی تطہیر دا صدقہ چادر دی تطہیر دا صدقہ چادر دی تطہیر دی تطہیر دا صدقہ میرے والوں نصیتیں میں ہر محفل ویچ کردہ جذہو میں مرا میرے لئے کم کرنا غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا سبحان اللہ غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا یا سوگوار شہ مشرکین لکھ دینا ساری وسیعت میری اگر یاد نہ رہے میرے کفر پہ فقد یا حسین لکھ دینا اکبر تھی اسگر نازد کا ساتر دی تطہر نزد کا اکبر تھی اسگر نازد کا ساتر دی تطہر نزد کا صدقہ اونو محمد دا صدقہ کاز دے سے رہتا بگڑی بنا دے صدقی بگڑی بنا دے صدقی کرو چوتھا شہر آقا دے چارہ یارہ واسطے چوتھا شہر حضور دے یارہ واسطے کسے بندے واسطے نہیں ہمیں آئے اس تو بات آزرین نے گرامی تو آڈے بھی پتر میرا بھی پتر حسن عزا شاہ سادے بچے نو ٹیچر نے گلنا پوچھیا انہیں بڑے مسرومانا اندازنا جواب دیتے تھے سٹھ لکھ بندیاں نے یوٹیوب کے کلپ بیکھیا میرے بھی انہیں بچہ اللہ نے بڑی بچے نو عزت دیتی مسرومانا سوا اسی خود دے کیے نا تے سانو انہیں بڑا پیار آندہ ہے ساڑے بھی بچے تو آڈے بھی بچے ایک مولا حسین دا بھی بچہ سی سبحان اللہ جیدی عمر چی مہینے دی کربلا دیوچ تین دن دا پیاس آئے جیدو پیاس نہ بجی اب ایک آسر پین واسطے ارادہ کیتا میرے تو جملہ نہیں میں اس شیر دا گراؤنڈ بنا رہے ہیں تاکہ میں شیر پیش کر سکا سونے اندازنا ارادہ کیتا کہ آپ ایک آسر پیما تو اوہی نانا مصطفیٰ کو لوں تے جنگ کرن دا ارادہ کیتا چھے مہینے دا حضرت علی اکبر گئے تلوار لے کے اب حضرت ابباس گئے جنہیں بھی جانسار گئے تلوار لے کے اے چھے مہینے دا شہدادہ جنگ کرن گیا تے کی کرن گیا کی لے کے گیا جملہ سننا میری حاضری پوری میں آکا دے یارا مل جانا ہے جملہ کو بڑا توجہ نہ لے فطرت بھی حیران ہے اس غصت دی پر مجملہ شٹنی لیا پیش کرنے ہیں شٹنا ہو رندہ پیش کرنا ہو رندہ ہے فطرت بھی حیران ہے اس غصت دی پر کہ ننناس علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا اسگر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے پینان دا پین میرا پین علی علی مولا پینان دا پین میرا پین علی 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 دبیاں تاراں دا سگیر جلیے پینان دا پین میرا پین علی جنا چارا دی راضی جنا چارا دی راضی حد چوکے کہے پتا لکھ جائے چارا دی راضی ہاں تیرے یارا تیرا جے علی چارا دی راضی تیرا کبل والے آچارا تیرا جے ہاں تیرے یارا تیرا جی اور رب گھنگن چارا تیرا جے ہاں تیرے یارا تیرا اے اس موضوع دے بڑیاں گلہ نے میں حسن بھائی نمائک دینا ہے اے میرا پنجمہ شیئر ہے پہلیانت عوازہ سینہ چوتہ سنوہ کے پنجمہ شیئر ہے کہ میری حاضری میرا بھی نے پوری کر دی رہی ہے جملہ سننا جو مدینے کی طرف چاہتی ہے ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں دل میں عشق نبی کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں سرک کرتے نہیں جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں کون کہتا ہے سننا فیکھی ہے ہم دل چاروں سے پیار کرتے ہیں ان چارا تیرا جے ہاں تیرے یارا تیرا جے ہاں ان چارا تیرا جے ہاں ہاں سب کئی دائن چارا تیرا جے ہاں تیرا یارا تیرا جے ہاں عربی وسلیک دیا سوڑا عربی وسلیک دیا شانا سوڑا رب جانے شانا سوڑا رب جان چھوڑے عمر صدیق دیا ان چارا چارا ان چارا تیرا جہاں تیرے یارا تیرا جی اور رب کی دین چارا بڑی درسہ چار کی تھے کی تھے اللہ دے حرف چار محمد دے حرف چار رسول دے حرف چار تسی کہندہ جو سبا علمہ دونوں دس جنہ کی تھے کی تھے چار رہے رسول دے حرف چار بطول دے حرف چار مولا دے حرف چار اسکر دے حرف چار اکبر دے حرف چار موسیٰ دے حرف چار کلیم دے حرف چار عمرہ دے حرف چار خطاب دے حرف چار خطاب دے حرف چار مشرق دے حرف چار مغرب دے حرف چار شمال دے حرف چار جنوب دے حرف چار سرما دے حرف چار گرما دے حرف چار فزان دے حرف چار اور تیرے دل دے کھانے چار کعبے دے خونے چار اللہ دے موت پر خطابہ چار اللہ دے موت پر پر فشتے چار میرے آقا دے بیٹھیاں بھی چار میرے آقا دے یار بھی چار مولا چارا لمن کے جڑا کھرا ہو کے لابیں نارا از کردے ہم دے پیڑا پانا انہ چارہ چارہ انہ چارہ تیرا جے ہاں تیرے یارہ تیرا کملی والے آ چارہ تیرہ تیرے یارہ تیرا جی عرب گئی گئے انہ چارہ تیرہ تیرے یارہ تیرہ جے ہاں سوڑا عربے وصلے گتیا عوشان صورت جارے عوشان صورت جار سوڑے عمر صدیق دیا وحل چارا تیرا زیہان اور جسی جنا چارا تیرا ہاتھ چکے کہے گا پتہ لگ جائے چارا تیرا زیہان تیرا زیہان علی ورگا لکھ دنیا دے آیا علی ورگا لکھ دنیا دے آیا نا 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 علی ورگا مولا علی ورگا لکھ دنیا دے آیا جس نے خیفے بتا کر آیا سب دے ساملے میرے نبی نے او یارو ہے فرمایا ہاتھ پھر کے فرمایا کی کہ انچارا تیرا دے ہاں تیرے یارا تیرا کملی والے اچارا تیرا دے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیر اکتے آج بیاری ایسے مینوں مالک نے دو شدادے دی تیرے ایک قدران بھائی ایتے نے آج ایک ماشاء اللہ بزندے صاحب نہ لی ہر بندہ پچھانے جانتا ہے آج بندے اکثر پوچھتے نہیں کہ ایک ہے کہ تیرے سبحان اللہ اچھا نہیں اینا نو تھوڑے دن پہلے لاہور گل برک بچوں محفل بچوں ایسے طرح شداد مدنی صاحب پڑھ رہے ہیں مالک نے عطا کی تا انہوں نے مدینے تو بلاوا آیا ہے اللہ کرے سارے انہوں مدینے تو بلاوا آ جائے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مالک نے عطا کی تی اللہ بھائی نعیم شداد روفی صاحب الحمدللہ پشاور لاور تو پشاور تک سفر کریے نا ہر جگہ انہوں نے نام انہوں نے تصویر ہی نظر آن دیے فیس بک کھولیے حضرت ماشاءاللہ تشریف لے آئے تو سی میں کہ سمجھے سونگے ہوگے تو سی لیکن ماشاءاللہ لیکن ہی توڑا حکم منی ہے علامہ صاحب نو پری محفل دے ویچھے ستیانو جگانا بہت مشکل ہوندہ ہے اب ایک کو پسین نہ آ جاننا ہے انگوشتری حدیقی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج پہ سوچ چاند سیتاروں پہ گوھر کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا اللہ تو انہوں نے دوستانوں سلامت رکھے حسن عزا شاہد ساڑے سائی والدہ بہت خوبصورت نام اللہ نے بڑی عزتان دیتی ہے میں تو آڑی اجازت نہ لہازی پیش کی تھی ورنہ میں علامہ صاحب نو اور بھائی اکرم صاحب نو بغیر کو شیر پڑیاں پیش کر دیتا ہے اگر میں نہ بول دا تھے صرف راہ صاحب نے اگلے سال پتہ نہیں جڑا ارادہ بھی سی بولان دا وہ بھی کینسل کر دینا سی تھی اے مجبوری یہ کیونکہ نہ بولیے تھی پھر اے نہ دے گلے رہ جان دے پرامہ دے تھی جے بولیے تھی پھر وقت بہت زیادہ گزر جان دا ہے بڑی معذرت دینال میں اپنے دوستانال تھکے تھے نہیں آج اگر خالی ہے ذرا نیڑے آجو پری بری محفل لگے پتہ لگے سرکار دے غلام جی میں حضور دے یارہ کٹھے نے تو سی وز یارہ دا صدقہ کٹھے ہو جو ذرا نیڑے آجو میربانی دھوڑا جہلے اوپر آجو جوڑے دوست گلی کھڑے میں میربانی گلیاں جب ایسے کڑا ہونا نہیں چاہی دا بابا جی آجو آجو بسم اللہ اوپر آکے بیجو تاکہ دریاں کلین انہیں سونے پیچھے نے حسن علیہ شاہی صاحب سائی بالتو تشریف لے آئے نعیم شداد روفی صاحب پرفیسر افداروف روفی صاحب دے بڑے منظور نظر شاگرد نے اور انہا دے جانشین ملے انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرنگے بعد بچ درود و سلام ہوئے گا دعا ہوئے گی تھکے تھے نہیں پکی گا لے درود پڑھو جنہا تھک گیا چلو جنہوں جاگ لگی جا کے کہہ دے الصلاة والسلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم